بسم اللہ الرحمن الرحیم دبلینک پیج آفیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا نترو ایک شادی حال میں ایک مردبہ کوئی چھوٹی سی تقریب ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ جو مالکان تھے اونرز تھے جن کا وہ پروگرام تھا وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ توقع سے کچھ زیادہ ہی لوگ آئے ہوئے ہیں تو جو آرگنائزر تھے ان میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے اور مائک پکڑ کے کہتا ہے کہ آپ میں سے جو دولے والوں کی طرف سے ہیں وہ کرپیا رائٹ سائیڈ پہ کھڑے ہو جائیں تو کچھ لوگ جا کے 20-25 لوگ رائٹ سائیڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ اب جو دولن والے ہیں وہ لیفت سائیڈ پہ کھڑے ہو جائیں کرپیا تو 20-25 مزید لوگ لیفت سائیڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں بیچ میں دس پندرہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بیچ میں ہوتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ بھی بہت زیادہ لوگ رائٹ سائٹ پہ بھی بہت زیادہ لوگ بیچ والے بہت ہی تھوڑے اب آرگنیزر کہتا ہے کہ مطرو آپ میں سے جو یہ لیفٹ اور رائٹ پہ اتنی بھیڑ جمع ہے مربانی کر کے نکلو ادھر سے کیونکہ یہ کوئی دولہ دولن کا فنکشن نہیں ہے برتڑے ہو رہی ہے ہماری اور آپ سارے مفتے ہیں جاؤ یہاں دے پھٹو تو بعضوں کا جو بن بلائیں مہمان ہوتے ہیں ان کو ایمبریسنگ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ان کو بیستی کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے مفتوں کو اچھا یہ ویسے جو جو جوک تھا اس کا آج کے اپیسوڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے پہلے سے ہی میں بتا دوں آپ کو مطلب اگر کوئی کوئی کوئنسیڈنس نظر بھی آ جائے اس اپیسوڈ میں تو وہ اتفاق کیا ہوگا ڈسکلیمر دینا بڑا ضروری ہوتا ہے ہوا یہ ہے اصل میں مطلب کے انڈیا کے جو پردھان منطری ہیں مودی صاحب مودی صاحب کو دعوت آگئی آسٹریلیا سے کہ سپریم لیڈر صاحب آپ ادھر آئیے آسٹریلیا سیڈینی کے اندر آئیے اور یہاں پر آ کر آپ قوارڈ کے جلاس میں شامل ہوں قوارڈ گروپنگ جو کہ چائنہ کے خلاف ایک گروپ بنا ہوا ہے اس میں آپ آ جائیے لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد آسٹریلیا والے ان کو کہتے ہیں کہ مطلب اصل میں ایسا ہے کہ وہ جو بائیڈن صاحب ہے نا بائیڈن صاحب نہیں آ رہے قوارڈ کے جلاس میں مطلب یہ بھی ایک بہت بڑا سیڈ ویک تو ہے قوارڈ کے لیے کہ بائیڈن جو ہے وہ بیک آف کر گیا اس سے اور بائیڈن کے نہ آنے کی وجہ سے قوارڈ کا جو دوسرا ملک تھا چار ملک ہیں نا انڈیا آسٹریلیا جاپان اور امریکہ تو امریکہ نہیں آ رہا تھا تو جاپان نے کہا کہ ہم آ کے کیا کریں گے جاپنیز نے بھی کہا کہ ہم ہم بھی نہیں آئیں گے بھائی لیکن مودی صاحب نے کہا کہ نہیں میں تو پھر بھی آوں گا وہ بن بلائے مہمان بن کے پہنچ رہے ہیں وہاں پر پارٹی کے اندر ایسے ہی خام خامے فضول میں کوئی وہاں پر اجلاف نہیں ہو رہا کینسل ہو گیا ہے لیکن پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں ہم تو فقیر آدمی ہیں جی جھولہ اٹھا کے چل پڑیں گے تو یہ وہاں پر جانے والے ہیں چوبیس تاریخ سیڈینی کے اندر اب بہت سارے لوگ انڈیا میں پریشان ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرے سے پوچھ رہے ہیں بہت سارے مثلا ای میلز بھی آئے ہیں مجھے اور جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں نے فیس بک کے انڈ باکس میں بھی پوچھا ہے کہ یہ کیوں جا رہے ہیں جب پوارٹ کا اجلاسی کینسل ہو گیا ہے تو آج میں ادھر آپ کو بتاتا ہوں یہ جا کیوں رہے ہیں وہاں پر آپ کو یاد ہوگا خالیا دنوں میں آسٹریلیا کے اندر ہندتوہ کے لوگوں کے درمیان اور جو خالستان والے تھے ان کے درمیان جھڑ پہ ریپورٹ ہوئی ہیں تو یہ دونوں لڑ پڑتے ہیں آسٹریلیا کے اندر ویبرانٹ ہو گئی ہیں یہ کمیونٹیز ہندتوہ کے جو تھگ ہیں وہ جملے کستے رہتے ہیں خالستانیوں کے اوپر اور خالستانیوں کی ٹھیک تھاک سٹریند ہے وہاں آسٹریلیا کے اندر تو وہاں آئے دن جو ہے وہ ان کے درمیان پھٹے ہوتے رہتے ہیں تو انہوں نے ہندتوہ دیوں نے موڈی کو بلایا ہے کہ آپ آئیے اور وہاں پر سیڈنی کے ایک اسٹیڈیم میں موڈی کے لیے انہوں نے کوئی فنکشن رکھا ہے جہاں یہ نارے ماریں گے فضول میں موڈی 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 آپ کو یاد ہوگا وہ امریکہ جو گئے تھے نمستے ٹرمپ اور ہاوڈی موڈی جو سارا کا سارا ڈرامے بازی وہاں پر مونکھت کی گئی ہے صرف اسی وجہ سے انڈین ٹیکسپیئرز کے کروڑوں روپے جھونکنے کے لیے یہ صرف وہاں اپنے نارے سننے کے لیے جا رہے ہیں موڈی موڈی وہاں پر کوئی کسی قسم کا کوئی قوارڈ کا اجلاس نہیں ہونے جا رہا کینسل ہو گیا ہے یہ بن بلائے مہمان بن کر وہاں پر پہنچ رہے ہیں یہ بڑی انڈیا جیسے ملک کے لیے بڑا ملک ہے لیکن بڑی برستی کی بات ہے کہ اجلاس ہونے رہا یہ ایسے خامخامے بھدک پڑے ہیں وہاں پہ انڈی ٹی وی رپورٹ کر رہا ہے کہ پی ایم موڈی تو وزٹ آسٹریلیا نیکس ویک ڈیسپائی ڈی کینسیلیشن آف قوارڈ میٹ دی آسٹریلین پریمیر واز ریسپونڈنگ تو ایک قویسچن آن ویدر صرف نعرے یہ عجیب بات ہے دیکھیں آپ دوسرے ملک صرف نعرے سننے جا رہے اپنی پارٹی کے موڈی موڈی کریں گے اسٹیڈیم کے اندر تو وہاں پر یہ دکھائیں گے یہاں گوڈی میڈیا والے کہ دیکھو موڈی تو وشو گروہ بن گیا ہے آسٹریلیا میں لگے موڈی کے نعرے موڈی کی جے ہوگے نعرے آسٹریلیا میں لگے اور یہاں انڈیا کے اندر ہندتوہ کے تھک جو ہیں وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے تالیاں مار رہے ہیں کہ ہمارا تو لیڈر وشو گروہ بن گیا ہے دیکھیں آسٹریلیا والے موڈی موڈی کر رہے ہیں یہ آسٹریلیا کے اندر جو ہندتوہ والے بی جے پی والے رہتے ہیں وہ منقد کروا رہے ہیں اجلاس وہاں پر تو اس کے لیے یہ کوئی کروڑا یہ تو ویڈیو لنک کے ذریعے بھی شامل ہو سکتا تھا کروڑا روپے بھرنے کی کیا ضرورت ہے پھر ادھر بیٹھ کے بول رہے ہوتے ہیں ہم تو فقیر آدمی ہیں جی جھولہ اٹھا کے چل پڑیں گے اب فقیر آدمی کے کام دیکھیں ذرا اسی ریپورٹ میں ڈی ٹی وی کہہ رہا ہے کہ پرائیم منسٹر موڈی will also have business meetings and will hold a very public event at home bish at the Olympic site in Sydney he said اب یہ سارے کام جو تھے دیکھیں اصل ان کا مدہ تھا قوارڈ کی سمٹ میں جانا قوارڈ کی سمٹ کینسل لیکن یہ پھر بھی جانے سے بعد نہیں آ رہے اچھا بیسے ہندو توازیوں کے دو گلے پن کی آپ کو میں در ایک اور انتہا دکھاتا ہوں ریسنٹلی انہوں نے جو حرکت کی ہے جپان گئے جپان جا کر مہاتمہ گاندی صاحب کے مجسمے کو انہوں نے ان کا افتتاہ کیا ان کا کوئی مجسمہ تھا کسی جگہ پہ اس کا افتتاہ انہوں نے کیا دنیا کو دکھایا کہ ہم تو شانتی اہنسہ پہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں ہمنا یہ جو فلسوفی ہے واسو دیوہ کٹم بکم ہم تو دنیا ساری فیملی اور اہنسہ مہاتمہ گاندی اور ادھر اپنے ملک آگے اٹھائیس ہمائی کو کیا کرنے جا رہے ہیں do you know that اٹھائیس ہمائی کو ساورکر کی برثڈے کے موقع پہ انڈین پارلیمنٹ کا افتتاہ ہونے والا ہے اور یہ جناب اس کو اٹریبیوٹ کر رہے ہیں انڈین نہیں پارلیمنٹ کو ساورکر سے کہ ساورکر والے آگے پارلیمنٹ کے اندر باہر کے ملکوں کو گاندی دکھا کے ادھر ملک کے اندر ان کے قاتل ساورکر اور گوٹ سے کوئی یہ جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہوتے برثڈے اسی کے برثڈے والے دن انہوں نے افتتاہ کرنا اس کی اوپننگ کرنا مناسب سمجھا اس کو سلٹکیا کانگریز والوں کو آپ پتی ہے کہ ساورکر کا کیا کام ہے انڈیا کے ساتھ ہمارے فاؤنڈنگ آزادی لے کر دیتا ہے گاندی اور نارے مرواتے ہیں ساورکر کے جو کہ گاندی کا قاتل ہے ساورکر اور گوٹ سے اور یہ سارے تو ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول وہاں پر بنا دیا گیا ہے اچھا بیسے قوارڈ کے علاوہ آسٹریلیا ایک اور بڑے امریکن اتحاد کا حصہ ہے جو کہ ملیٹری اتحاد ہے آکس نام کا جس کے اندر آسٹریلیا ہے یوکے اور یو ایس ہے تو آکس کے حوالے سے چائنیز ایمبیسیڈر نے کہا ہے کہ یہ جو الائنس ہے نا انیسیسری ہے غیر ضروری ہے پیسے ویسٹ کر رہے ہیں آسٹریلیا والے اپنے ٹیکسپیئرز کے اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا صرف پیسے ان کے برباد ہونے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو آسٹریلیا والوں کے اپنے رولے چل رہے ہیں چائنہ کے ساتھ جیدر انڈیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو یہ امید تھی جیدر پہلے رشیہ کے ساتھ امید تھی کہ رشیہ ان کی ہلپ کریں گے گلز چائنہ تو وہ امیدیں جب دم توڑ گئی رشیہ نے ان کو اسلا دینا بھی بند کر دیا انڈیا کو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں چائنیز کرنسی دیں پھر اسلا دیں گے انڈین روپی میں نہیں دیں گے ڈالر کی ٹرانسکشنز بند ہیں نا سینکشنز لگے ہوئے ان کے اوپر رشیہ کے اوپر یوکرین جنگ کے بعد تو انڈینز جو تھے وہ آئل اور ویپنز جو لے رہے تھے ابھی تک وہ اپنے کرنسی میں پیمنٹ کر کے لے رہے تھے روپی دے رہے تھے ان کو رشیہ انس نے اب انڈین روپی لینے سے انکار کر دیا ہے وہ کہہ رہا ہے میں چائنیز یوان دیں اب انڈیا کو چائنہ سے لڑنے کے لیے چائنیز کرنسی چاہیے اس کا مطلب ہے تو ہاتھ باند دیں رشیہ نے ان کے تو رشیہ کے ساتھ جو امیدیں تھیں وہ تو ٹھوس ہو گئی ہیں وہ تو دم توڑ گئی ہیں امید ہے کہ رشیہ سے ہیلپ نہیں آئے گی اگن چائنہ لیکن آسٹریلیا کے ساتھ اب دوبارہ سے ان کو امید ہے کہ آسٹریلیا شاید ہیلپ کرے لیکن آسٹریلیا کے اپنے مسائل چل رہے ہیں آسٹریلیا کے اپنے مسائل چل رہے ہیں چائنہ کے ساتھ جو کہ مجھے لگ رہا ہے سارٹ آٹ بھی ہو سکتے ہیں مطلب ایسا نہیں یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہیں ہیں آسٹریلیا اور چائنیز یہ امپروب بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ آسٹریلیا کے اندر ایک سوچ ہے کہ ہمیں دھکیلا جا رہا ہے زبردستی ان کے بہت سارے پولیٹیشنز اس طرح کے بیانات دے چکے ہیں کہ ہمیں زبردستی دھکیلا جا رہا ہے امریکنز کی جانب سے اگنسٹ چائنہ جو کہ ہمیں نہیں یوز ہونا چاہیے تو وہاں ہو سکتا ہے کہ نیئر فیچر میں ٹائیز بہتر بھی ہو جائے آسٹریلیا اور چائنہ کے تو وہاں پر بھی اگر انڈیا میں کوئی سوچ رہا ہے کہ آسٹریلینز ان کی ہیلپ کریں گے ہمالیاز بچانے کے لیے ہمالیاز بچانے کے لیے یہ امپورٹن بات ہے سمندروں کی بھی لڑائی ہمالیاز بچانے کے لیے لداک بچانے کے لیے ہماری ہیلپ کریں گے آسٹریلینز یہ عجیب سی تھیوریز انڈیا کے اندر سننے کو ملتی ہیں مجھے بہت سارے دیفینسینلسٹ کی جانب سے تو یہ سنی ہونے جا رہا آسٹریلینز انڈیا کی ہیلپ نہیں کریں گے یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں نہیں کریں گے ہیلپ ان کی کیونکہ آسٹریلیا کا خود کا مفاد اس میں نہیں ہے انڈیا کی زمین بچانے میں آسٹریلیا کا کوئی مفاد نہیں ہے آسٹریلیا کی جیوگرافی نہیں ہے وہاں پر جیوگرافیہ الگ ہے وہ آسٹریلیا بلکل دوسری دنیا ہے ان کی کوئی ہلپ نہیں کریں گے حصہ آسٹریلینز